بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس دن جب ہم اللہ پاکی ذات سے کوئی بھی حاجت روائی رکھیں گے تو خدا من کریم ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا دوستو آج کا جو خاص وظیفہ ہے یہ ان کے لئے ہیں جو بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہیں غم و پریشانی میں مبتلا ہیں لیکن اس سے نکلنے کا انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا تو جمعہ کے دن وہ نمازی کن فیہ کن ادا کر لیں اس طرح جیسے ہم اس ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بھی حاجت ہوگی جتنا بڑا مقصد ہوگا خدا من کریم اس کو پورا کرے گا اور ان کی مدد کے لئے اسوان سے فرشت اللہ پاک نازل کرے گا اور ان کی ہر حال میں مدد ہوگی یہ نماز جو ہیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی نماز ہے جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ اس نماز کو ادا کر لیں تو یہ یقین مانیں کہ اس نماز کی برکت کے صدقے اللہ پاک آپ کی حاجت روائی کو آپ کے نماز ختم ہونے سے پہلے ہی پوری کر دے گا بہت سے لوگوں نے یہ خاص وظیفہ کیا بھی ہے اور انہوں نے اس کا یہ بہت اچھا پوزیٹیو رسپونس دیا ہے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے اور ہم نے جب یہ نماز ادا کی ہے تو ہماری جتنی بھی مشکل تھی جتنا بھی کام تھا نممکن ہمیں لگ رہا تھا لیکن اس وظیفے کی کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو حل فرمایا جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام جو ہے وہ بھی کسر سے پڑھیں کیونکہ درود پاک پڑھنے سے ایک تو ہمارے غموں پریشانی تیزی سے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں دوسرے ہمارے غنا بھی اللہ پاک جو ہے اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہے تو خدا من کریم اس کو مٹا دیتا ہے کن فا یا کن کا مطلب ہے کہ پس ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے کہ خدا من کریم اگر چاہے تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے رات میں اس وظیفے کو کریں اگر آپ رات میں نہیں کر سکتے ہیں تو دن میں آپ جو زمال کی ٹائم ہے اس کو نکال کے اس کے علاوہ جو ٹائم ہے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں عشاء کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کے بعد بہتر ہے کیونکہ تب تنہائی ہوتی ہے اور ہم اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو کر خدا من کریم سے ہم مانگ سکتے ہیں تو وہ ہماری حاجت رواہی بھی کرے گا نماز کن فا یا کن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو بھی کہا ہے کہ یہ نماز کن فا یا کن آپ اپنی حاجت رواہی کے لئے جب بھی بڑھیں گے تو آپ کی حاجت جو ہے خدا من کریم جو بھی بڑی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو حدیث سے بھی اور روایت سے بھی بتائیں گے تاکہ آپ جو ہے وظیفہ پوری نیت کے ساتھ اور پورے کاملے یقین کے ساتھ کریں آئیں آپ نے یہ نماز کیسے ادا کرنی ہے آپ نے چار رکت نماز نیت کرنی ہے نماز کن فا یا کن کے حوالے سے پہلی رکت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تب آپ نے سو بار یا ارحم روحیمین یا ارحم روحیمین آپ نے سو بار پکارنا ہے اس کے بعد آپ نے جب دوسری رکت میں آنا ہے تو تب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم نظالمین آیت کریمہ جو ہے اس کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد جب آپ نے تیسری رکت میں آنا ہے تو کھڑے ہونا ہے جب آپ نے تو تب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو آپ نے سو بار پکارنا ہے اس کے بعد جب آپ نے آخری رکت میں کھڑے ہونا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے وَا اُفَوِزُوا عَمْرِي الٰلَّهَ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اس آیت مبارکہ کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے پھر آپ نے جب سلام پھیڑنی ہے تو آپ نے سجدی میں جا کر آپ نے یا ارحم الروحمین یا ارحم الروحمین پھر آپ نے سو بار پکارنا ہے آپ اگر سو بار پڑھ نہیں سکتی ہیں یعنی کہ آپ کو تعداد زدہ لگ رہی ہے تو آپ کم بھی اس کی تعداد کر سکتے ہیں جتنی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں کیونکہ دین میں مشکت نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو جب دعا مانگے تو اپنی دعا میں یا ارحم الروحمین کو شامل نہ کرے کیونکہ یہ ایسی کلمات ہیں کہ جب ہم اللہ پاک کی رحم و کریم ہونے کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں تو خدا ون کریم ہماری دعا کو قریب ہو کر سنتا ہے دوسرا جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم نظالمین تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو مسئیبت میں مبدلا ہو اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلے کے پیٹ میں دعا پڑھی تو انہیں نجات ملی تو وہ اس دعا کو نہ پڑھے اپنی دعا میں اس کو شامل نہ کریں کیونکہ یہ ایسی دعا ہیں کہ جب ہم کسی بھی پریشانی میں مبدلا ہوں تو ہم اگر یہ آیت میں مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہماری ہر مشکل اور پریشانی کو حل کر دیتا ہے تیسرا آتا ہے حدیث مبارکہ میں وہ دعا ہیں جو فیرون کے خاندان پر جب مصیبت آ رہی ہوں جب فیرون کے مکرو فریب کی وجہ سے اس کے خاندان مصیبت میں تھا تو اس کے خاندان میں سے کسی فرد نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ پاک نے ان کو اپنے سپرد میں رکھ لیا ان کی مصیبت کو ختم کر دیا ان کو مشکل سے نکال دیا تو وہ کون سے دعا تھی وَا اُفَوِّزُ عَمْدِ إِلَّلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِّيرٌ بِالْعِبَادِ اس خاص دعا کا درجمہ ہے اور میں اپنا کام اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو بہتر دیکھنے والا ہے جب ہم کوئی بھی کام اللہ پاک کے ذات کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے کاموں کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں اس لئے آپ جب بھی غم و پریشانی مبتلا ہوں تو بجائے اس کی پریشان ہونے کے آپ اپنی مصیبت اور پریشانی کو اپنے حاجت روائی خدا و کریم کی ذات کے سپرد کر دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں رہنے دے گا بلکہ ہماری مصیبت کو بہتر انداز میں ختم کر دے گا اور جو ہمارے لئے لئے بہتر ہوگا وہ ہمیں نواز دے گا حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نماز کی کتنی زندہ فضیلت ہے اور بہت سے لوگوں کا عزمائی ہوا یہ خاص وظیفہ بھی ہے اور ان کی اس خاص وظیفے سے ان کی حاجت روائی بھی ہوئی ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا مقصد ہماری پریشانی ایک ہی دن میں حل ہو جائے تو آپ اس خاص نماز کو نمازی کن فایا کن کو آپ جمعہ کے دن ادا کر لیں بہتر کی ہے کہ آپ نمازی عشاء کے بعد آپ ادا کر لیں تنہائی میں ادا کریں اور پانک صاف کپڑے پہن کر اللہ پاک کی ذات کے زیادہ قریب ہو کر آپ اس وظیفے کو کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری جتنی بھی زیادہ پریشانیاں ہیں مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں اس سے نکالے اور ہمارے تمام پریشانیوں کو حل فرمائے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ